نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے کارکرم کہانی with روی برمانی میں دوستو آج ہم جن کی بات کرنے والے ہیں جن کی بائیوگرافی آپ سب کے لئے لے کر آئے ہیں کرکٹ کی دنیا میں اگر ان کا نام ہم نہ لے تو شاید کرکٹ کا اتحاس ادھورہ رہ جائے گا ہم بات کر رہے ہیں گوتم گمبیر کی وہ گوتم گمبیر جنہوں نے 2007 ورلڈ کپ ہو چاہے وہ 2011 کا ورلڈ کپ ہو جتانے میں اہم سے بھی اہم مومکہ نبائی ہے تو آج ہم انہی کی بات کریں گے تو چلیے شروعات کرتے ہیں گوتم گمبیر کا جنم 14 اکٹوبر 1981 کو نیو ڈیلی میں ہوا وہ شروع سے ہی کرکٹر بننا چاہتے تھے اس کا اندازہ ہم تب لگا سکتے ہیں کہ دس ورش کی آئیو میں ہی انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تھا اگر بات کریں ہم ان کے نیجی زیون کی تو ان کے ماتا جی کا نام سیما گمبیر ہے اور ان کے پتا جی کا نام دیپک گمبیر ہے اور ایک اچمبکت کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ جب وہ 18 دنوں کے ہی تھے تو ان کی دادی اور دادا جی ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کا پالن پوشن انہی نے کیا دس ورش کی آئیو میں جب وہ انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا تو ان کے جو ماما جی تھے یعنی بابن گولاتی جی انہوں نے گوتم کی قابلیت پہچانی اور انہوں نے ان کا داخلہ کروایا دلی کی ایک اکیڈمی میں جس کا نام تھا لال بہادر اکیڈمی اور وہاں سے ان کی کرکٹ جرنی ایک پروفیشنل کے روپ میں شروع ہوئی کھیل ایسے شروع ہوا کہ 1999 کو دلی کی رنجی ٹروفی سے انہوں نے اپنی شروعات کی اور ان کا کرکٹ اچھا دیکھ کر 2003 میں چین کرتا ہوں نے ان کو شامل کیا بھارتیہ ٹیم میں یہ تھا ان کا بھارتیہ ٹیم میں شامل ہونے کا وقت 2003 اور جب اوپنر کی بھارتیہ ٹیم کو سخت ضرورت بھی تھی اوپنر بھارتیہ ٹیم میں شامل بھی تھے اگر ہم بات کریں سچین ٹینڈولکر کی سورو گانگولی کی ورندر سہواک کی تو اس سمیں 2003 میں یہ تینوں بڑے کھلاڑی بھارتیہ ٹیم کی اوپنر بیٹسمنٹ تھے ان کے بیچ میں سے بھارتیہ کرکٹ ٹیم میں اوپنر کے روپ میں اپنی جگہ بنانا گوتنگمیر کے لیے بہت مشکل بھی تھا اور لیکن انہوں نے کرکے بھی دکھایا شروعات ہوئی 2003 میں تو ورندر سہواک کے ساتھ ان کی اوپننگ کروائی گئی ونڈے میں اور جس سیریز میں گوتنگمیر نے اوپننگ کی اس سیریز میں سچین ددھولکر کسی کارنوش نہیں کھیل رہے تھے لیکن وہ کچھ کمال اس سیریز میں اتنا نہیں کر پائے پہلے میچ 11 رن پر آؤٹ ہوئے اور دوسرے میچ میں وہ 18 رن پر آؤٹ ہوئے لیکن تیسرے میچ پر انہوں نے 71 یعنی 71 رنوں کی باری کھیلی کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی ایک چاپ چھوڑی کہ وہ بھی ایک اچھے کرکٹر ہے لیکن چین کرتاؤں کو ان کی یہ پاریاں اتنی اچھی نہیں لگیں جس وجہ سے ان کو ونڈے میں اوپننگ کرنے سے باہر کر دیا گیا اس کے بعد بھارتی ٹیم میں ٹکے رہنے کے لئے اور اوپننگ میں ٹکے رہنے کے لئے ٹیسٹ کرکٹ سب سے بہتر تھا کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارتی ٹیم کے دونوں اوپنر چاہے وہ سورپ کانگلی ہوں چاہے وہ سچین ٹینڈول کروں وہ دونوں ہی میڈل آرڈر میں کھیلتے تھے جس وجہ سے ورندر سہواغ کو اوپننگ میں گوتنگ امبیر کا ساتھ ملا اور گوتنگ امبیر اور ورندر سہواغ نے بہت سے میچ بھارتی ٹیم کو جتائے بھی اور اچھی اوپننگ دی بھی ٹیسٹ میں ان کا ٹیبیو کروایا 2004 میں جب آسٹریلیا ٹیم بھارت آئی فورتھ ٹیسٹ میں ان کا ٹیبیو ہوا لیکن وہ کچھ خاص کمال نہیں کر پائے گوتنگ امبیر اور بیٹنگ میں تین رن پر اور دوسری بار بیٹنگ کرنا ہے تو ایک رن پر آؤٹ ہوگے لیکن پھر بھی گوتنگ امبیر بھارتی ٹیم کی ٹیسٹ کرکٹ میں بنے رہے لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی گوتنگ امبیر کا سفر جو تھا تھوڑا اتار چڑھا بڑا رہا کیونکہ ان کا سفر اتنا مشکل تھا کہ اوپننگ میں ان کی جگہ بنتی تھی کبھی وہ باہر ہو جاتے تھے تو اس وجہ سے ان کے کریئر کو بہت نقصان ہو رہا تھا لیکن یہاں تک ٹھیک تھا لیکن جب ان کو دو ہزار ساتھ میں وشف کپ میں بھارتی ٹیم میں جگہ نہیں ملی یہ ان کے کریئر کے لیے سب سے زیادہ چنتہ کی بات تھی کیونکہ دو ہزار ساتھ میں جب وشف کپ ہونا تھا تو بھارتی ٹیم میں ان کی جگہ نہیں بنی اور چین کرتاؤں نے ان کو باہر کا راستہ دکھا دیا لیکن اسی سال دو ہزار ساتھ میں بانگلہ دیش ٹور کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا اور کبھی کبھی کوتنگمیر خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے دوسرا موقع تھا جو وہ گوانا نہیں چاہتے تھے اور اس سیریز میں انہوں نے شتک جڑ کر یہ ثابت کیا کہ ابھی بھی ان میں کرکٹ باقی ہے اس کے بعد ان کا چین ہوا ٹی ٹونٹی بھارتی ٹیم میں جو کی ساؤت ایفریقہ میں کھیلا جانا تھا اور بھارت کے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے واجو میں سے ایک اس سمیں ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں تھے دو ہزار ساتھ میں گوانا گمبیر یہ وہ گوانا گمبیر تھے جن کی ورلڈ کپ کی باری آج تک کوئی نہیں بھولا ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف چوون گندوں پر پچتر رن کی پاری دھواندھار پاری کھیلنے کے بعد ان کا نام آج بھارتی ٹیم میں بڑی سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے کیونکہ یہ ورلڈ کپ جتانے میں سب سے اہم بھومی کا گوانا گمبیر کی تھی اس کے بعد ان کی ٹیم میں جگہ پکی ہو گئی اور سہواگ اور گوانا گمبیر کی آپس میں جو ٹیسٹ کی اوپننگ تھی وہ سب سے زیادہ لوگ پریے ہوئے گیارہ شتکی اور پچیس ارد شتکی پاریاں بھارتی ٹیم کی دوسری دیوار کہنے لگے کیونکہ نیوزیلنڈ کے خلاف ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب چار سو گیندوں پر انہوں نے ایک سو سنتیس رن بنائے تھے اس پاری کی وجہ سے بھارت نے وہ مقابلہ ہارتے ہارتے بچا لیا تھا دھونی کی گیر حاضری میں گوانا گمبیر نے بھارتی ٹیم کی کپتانی بھی گئی کل چھے میچوں میں کپتانی کرنے والے گوانا گمبیر نے بھارتی ٹیم نے وہ ورلڈ کپ جیتا اور وشو ویجیتا بنے اور اس وشو ویجیتا بننے کے پیچھے سب سے اہم بھومی کا نبھائی گوانا گمبیر نے ورلڈ کپ فائنل میں ستانوے رنوں کی پاری کھیلنے والے گوانا گمبیر کو آج پورا بھارت سممان دیتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر فائدہ ایم ایز دھونی کو ہوا بلہی انہوں نے اکیانوے رنوں کی پاری کھیلی کہ انہیں وشو کپ میں اگر انہوں نے ستانوے رن جس حالات میں بنائے تھے ان کو میندہ میچ ملنا ہی چاہیے تھا پرنتو جو بھی ہو وشو کپ بھارت کے اس سے آیا تھا اور اس میں گوانا گمبیر کا ایک اہم رول ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے گوانا گمبیر کا سممان ہر بھارتی کرے گا اس کے بعد وقت آیا دو ہزار بارہ کا دو ہزار بارہ آتے آتے وہ بھارتی ٹیم سے باہر ہو گئے ایم ایس دھونی کا کہنا تھا کہ سچین ورندر سہباگ اور گوانا گمبیر کو ہم اس لئے نہیں کھلا رہے کیونکہ دو ہزار پندرہ کے لئے ہمیں ایک نئی ٹیم بنانی ہے دو ہزار بارہ میں جب ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا تو انہوں نے کافی پرشن اٹھائے کافی میڈیا چینلز پر انہوں نے انٹرویوز دیئے کہ ایم ایس دھونی نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کیکی آر کی کمان سنبھالی کلکاتا نائٹ آئیٹرز کو دو بار انہوں نے جیت دلائی اور آئی پیل کا کتاب جتایا ان سب کے بعد چار دسمبر دو ہزار اٹھرہ کو انہوں نے بھارتی ٹیم سے بھارتی کرکٹ سے سنیاس لے لیا اور یہ سمیں ان کے لئے اور ان کے چھانے والوں کی لئے بڑا ہی کٹھن تھا اگر ہم بات ٹیسٹ کی کریں تو اٹھاون میچوں میں چار ہزار ایک سو چوون رن بنائے جس میں نو شتک اور بائیس اردھ شتک ہیں اگر ہم بات کریں ونڈے کی تو ایک سو سنتالیس میچ کھیلتے ہوئے پانچ ہزار دو سو اٹھتیس رن جس میں گیارہ شتک اور چونتیس اردھ شتک ہیں اگر ہم بات کریں ٹی 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 کی تو سنتیس میچوں میں نو سو بتیس رن جس میں سات اردھ شتک شامل ہیں اور ابھی کی ہم بات کریں ان کی تو وہ اب راج نیتی میں شامل ہیں 2019 میں انہوں نے میمبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن جیتا تھا جو کی پوروی دلی سے وہ سانسد ہے یہ تھا ان کا اب تک کا سفر آگے کے سفر کے لیے ہمارے کارکم کی طرف سے ان کو دیر ساری شب کامنا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن پر کس کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کس کی بائیوگرافی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ضرور بتائیں درمی